یہ دیکھیں جی ہم آ چکے ہیں کنو کے باغات میں اوہے ہوئے ماشاءاللہ ہن جی تو کیا حال جالے ہیں آپ لوگوں کے بھائی صاحب جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے سرگودہ کس چیز میں فیمس ہے نہیں پتا بھائی سیٹریس میں جو سرگودہ بہت زیادہ فیمس ہے سپیشلی اگر بات کی جائے تو کنو میں پھر آریا میں آپ لوگوں کو کنو کے باغات دکھاتا ہوں بابی اگر میں آپ کو آپ کے پیرنس کی طرف لے چلوں ٹھیک اپائی ارسیس میں ملوانے لے چلوں تو ہمیں کتنے گٹو مالٹے کے ملیں گے ایک بھی نہیں بابی پچھلے سال بھی نہیں دسمبر کی چھوٹیوں میں میں آپ کو لے کے گیا تھا میں کتنی تمیز سے آپ کے باغات گومت ایک مالٹہ بھی نہیں کھایا تھا وہ جو پاکٹس میں ڈالے تھے وہ وہ تو الگ بات ہے اتنا تو حق بنتا ہی ہے پھر دیور کا لیٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے چلیں اب چلتے ہیں آپ کے پاس ایک منٹہ اگر گاڑی میں بیٹھ گئی تو ٹھیک ہے نہیں تو ہم نے نکل جانا ہے ٹھیک ہے یہ نظر آ رہے ہیں کنوں کے باغات اے عبداللہ شرم نہیں آ رہی تمہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلے تمہاری طرف سے میں کھیلوں تمہاری طرف سے میں کھیلتا ہوں ٹھیک ہے کیوں نہیں چھوٹے بچوں کو لوٹ رہا ہے اکھروڑ کتنے اکھروڑ جیتے ہیں اس نے کتنے تین جیتے ہیں نا آجا بچے میں تجھے بتاتا ہوں بچے ہوں اسے جیتی جا رہے ہیں یار یہ بچپن میں اتنے ہم نے کھیلے ہیں آگے لے آو ذرا ان کو نشانہ دکھاؤ کتنا پکا نشانہ ہو رہا ہے پی پی نکالو 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 لےو عبداللہ لےو دولی باتھی کرنی جو ہاں کتنے کی باتھی کرنی ہے دولی جلتی لےو جلتی جلتی نکالو نکالو یہ دیکھیں جی ہم آ چکے ہیں کنوں کے باغات میں کس کے باغات میں آ چکے ہیں یہ ہمارے کنوں کے کنوں کے کنوں کے کنوں کے کنوں کے علاوہ کس کے ہیں جاری کی ماما کے یہ سارے ہمارے اپنے باغات ہیں ہمارے تو نہیں ہیں بھابی کے ہیں تو مطلب ہمارے یوے باقی یہ دیکھیں ایک توڑو اچھے والا توڑنا جو میٹھا نکلا اگر میٹھا نہ نکلا پھر تمہاری خیر نہیں ہے وہ اس میں زیادہ بڑے لگے ہوئے ہیں یہاں پہ تھاند اتنی زیادہ یہ دیکھیں شبنم گر رہی ہے اوپر اس کو کھولو ابھی ہم یہاں پہ اتنا زیادہ رس نکر رہا ہے ہاں کھول کھول کے دو نا یہ ہمارے پاس آ چکا ہے فریش بلکل فریش کنوں سرگودہ کا تھنڈا تھنڈا ابھی اس کو پھر ہم ٹیسٹ کرتے ہیں مچاس آ گئی کے نہیں ہوئے ہوئے ماشاءاللہ یہ دیکھیں ایک طرح سے ہم کنوں کے باغات میں کھو سے گئے ہیں ہر طرف کنوں ہی کنوں ہیں مالٹے ہی مالٹے ہیں کیا میٹھے زبردست آؤٹ کلاس ایک نمبر کے عالی کوالٹے کے مالٹے ہیں یار عبداللہ مجھے ایک بات بتاؤ تمہاری طرف یہ جوس نکالنے والی ماشین پڑی ہوئی ہے میرے ہر پڑی ہوئی ہے ہاں اس کا فریش جوس نکال کے پیتے ہیں ٹھیک ہے یار مجھے گاؤں کی جو سب سے اچھی چیز لگتے ہیں وہ یہ گرین ری ہے ادھر آؤ عبداللہ یہاں پہ سبزیاں کہاں پہ تم لوگوں نے لگائی ہوئی ہیں سبزیاں وہ گھر میں لگائی ہوئی ہیں گھر میں لگائی ہوئی ہیں کیا کیا لگائی ہوئی ہے شرجم وہ مولی ہوگی گاجر ہوگی پھر وہ پالک دنیا سارا کچھ سبھی کچھ لگائی ہوئی ہے مجھے یہ بتاؤ تمہارے گھر میں ساگ بنا ہے پھر لاسٹ ٹائم ساگ کب بنا تھا پڑا ہوئے ساگ مکھن مکھن تو پڑا ہوئی ہے مکھن پڑا ہوئی ہے وہ مکہی کی روٹی وہ بھی نہیں پڑا ہوئی ہے پھر گاؤں میں آنے کا فائدہ ہی کیا ہے تمہارے پاس اتنے مہینوں کے بعد میں آیا ہوں ہے تمہارے پاس آنے کا کیا فائدہ ہوا ہے مجھے جب مجھے وہ اپنا ساگ ہی نہیں کھانے کو ملا ساگ اب ہتم ہوگی یار لاہور میں میرے جتنے بھی اپنا جاننے والے ہیں فرینڈز ہیں وہ مجھے یہی بولتے رہتے ہیں یار تم سرگودہ سے ہو ہمیں مالٹے نہیں کھلواتے ہیں ہمارے لئے مالٹے نہیں لے کے آتے سب سے جو یار مجھے تانے سننے پڑتے ہیں دسمبر جنوری فیب تک یار تم جمشید سرگودہ سے ہو ہمارے لئے مالٹے کیوں نہیں لے کے آتے آپ لوگ خود ہی دیکھ سکتے ہیں مالٹے تو یہاں پہ بہت زیادہ ہیں لیکن اصل مسئلہ بھلا کیا ہے اصل مسئلہ لاہور میں لے جانے کا ہے اگر آپ لوگ یہاں پہ باغ میں آسکتے ہیں تو جتنے مرضی مالٹے کھائیں میں آپ کو اتنے مالٹے کھلانے ہیں کہ آپ کے سر پہ مالٹے اگھانے ہیں تو آپ لاہور والوں کو گولی کرا دیکھیں یار اتنے سالوں سے اتنے اپنا ٹائم سے اتنے عرصے سے اب تک ان کو گولیاں ہی کرواتا آ رہا ہوں میں ابھی تک کھلائش لائے میں نے کسی کو نہیں ہے یار یہ دیکھو میرا دل کر رہا ہے یہیں پہ ہم اپنی وہ مشین رکھیں اور یہیں پہ فریش جوز نکال کے ہم پیئیں مشین یہاں پہ چل نہیں سکتی ہے بجلی پہ چلتی ہے یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں سے ہم ہاتھ والی بھی ہے یہاں پہ لات سکتے ہو یہیں پہ نکال کے ہم پیئے سکتے ہیں جوز در تو مشکل یہ یا پھر ایسا کرتے ہیں یہاں سے مالٹے توڑ کے لے جاتے ہیں اندر جا کے جوز نکالتے ہیں ویسے بھی یار پبلیکلی جوز نہیں نکالنا چاہیے یار ان باغات میں گھوم کے نہ دل خوش ہو گیا دل باغ باغ ہو گیا ان باغات میں کنوں کے باغات میں گھوم کے مزہ تو بہت زیادہ ہے لیکن یار تمہیں پتہ ہے عبداللہ یہ دیکھو میری سارے کپڑے اور جوتے گنتے ہو گئے ہیں یہ دیکھ لو یہ بھی اور یہ سائیڈ بھی یہ رات کو گرتی ہے نا تو آج کا لٹھانے بھی بہت ہے وہ ککر جو کہتے ہیں وہ بھی اب پڑھنا شروع ہو گیا تریل بھی گرتی ہے تریل بولتے ہیں یار یہ شبنم کو مطلب یہ جو فاغ ہوتی ہے دند ہوتی ہے شبنم ہوتی ہے مسچر ہوتی ہے کچھ بھی آپ اس کو کہہ لیں جو رات کو گرتی ہے تو یہ اپنا یہ انہی سب ہی یہ سارے جو میرے خیال میں یہ کھیت ہے نا یہ سارے گیلے ہوئے پڑے ہیں اس کی وجہ سے دیکھیں آپ میرے شوز کا اور ان سب کا کیا حال ہو گیا اب گھر جا کے صاف کارڈ لیں گے تو در کوئی پرانا کپڑا لے کر ہاں جی اب آپ لوگ بتائیں بھائی کنوں کے بغات کے سیر کر کے آپ لوگوں کو مزہ آیا ہے کہ نہیں آیا ہے بتائیں ذرا سب کی بینڈ بجاتا ہوں سب ہی نے میرے گوٹی ہے ایک آخری بچیاں یہ ہی نہیں ختم ہو رہی ہے یہ دیکھو اب چھے آگیا ہے نا نہیں آگیا ہے توٹل ملا کے چھے ہی بنتا ہے دکھے دو اور ایک تین اور ایک یہ یہ کھل گئی کھل گئی نا چھے پہی کھلتی ہے نا چھے آگیا ہے اچھا ایسے نہیں ہوتا یہ ذرا بتائیں یہ یلو اپنا گرین والی کس کی ہے یہ ایسی ماں کی ہے کتنی دخواں ماری ہیں اس نے یہ بتائیں ہم ہمیں کیا چاہیے چھے تین چاہیے نا یہ دیکھیں چھے تین آگیا ہے ہاں نہیں آنا نہیں آنا 1 2 3 ہمیں چاہیے 6 3 یہ آگیا ہے یہ سارے چیٹروں کے ساتھ میں نہیں کھیلتا لے جاؤں 15 منٹس لیٹر چلو یہ عبداللہ کھول دے اندھا ناکی رکھا ہے وہ میری طرف ہاں ہاں ہ کرنے آج رکھا میں ملہ چکس اس کا اس کا تو مارا نام گھرڑڑو ٹھیک ہے گیا گھرڑڑو آگیا براہ پر مارو لگ 9 ہون ڈ ڈ extent ڈ گھڑڑو ٹھیکا ڈ ای ç گھڑڑو ٹھیک ہے ڈ آہو ہمیں گوڈڈو عبداللہ پیچھو گوڈڈو کود پر لاغ لہ پیر پھنڈو یا ٹھیک اتنی حیرانگی سے کیوں دیکھ رہو ابھی دیکھو تمہارے مامو اس کو ابھی دودھ نکالیں گے ریڈی ہو گئے ارشد بھائی ارشد بھائی پوزیشن میں آگئے ہیں دودھ دونے والی گھر میں سے نا ایک گلاس لے گیا گلاس لے گیا جلدی سے باگ کے جاؤ ایک منٹ اس کو ادھر ہی رکھو آو گلاس اٹھ باہت ہے چاہلے اس مار وائیس ایسی اس کے لئے گلاس لے گیا عبداللہ ایسی عبداللہ میں مرواد آ رہے ہیں آج فریش ہاں تمہیں آتا ہے واقعی دودھ انکالنا آتا ہے بھر گئی ہے بالٹی نہیں ایک سپالٹ نہیں ہوایا عبداللہ فریش دودھ جھالوالا کٹے نے تو پی لیا ہون میری باری ہے نہیں عرشد بھائی تو اسی کٹے نونا فیڈا رہی دیتا کرو آہو اب اچھے بھی تو فیڈا رہی اچھی پین دینا ایک سیکنڈ اس کو پکڑنا اب میں پیتا ہی نہیں پکڑنے کے لیے بور رہا ہوں پینے کے لیے نہیں یہی پہ پکڑ کے رکھو میں تم لوگوں کو بتا دوں میں تقریباً اٹھائی سال کو انے والا ہوں اور اٹھائی سال میں یہ زندگی میں پہلی دفعہ ایسا موقع ملے کہ مجھے فریش دودھ پینے کے لیے مل رہا ہے بلکل فریش چلیں جی اب فریش دودھ کو ٹرائے کرتے ہیں کیسے سچ میں بہت مزیدار کارا زبردست تم نے پینے نہیں مزہ آگے یہ دودھ پی کے فریش دودھ اس وقت میرے ہاتھ میں یہ بہت زیادہ بہت گاڑ ہے لین جی ہمارا کھانا آجکا ہے بابی یہ اتنے زیادہ تکلوف کی کیا ضرورت تھی تو نہ کھا اور چا کمیاسے پھر بے گاڑ ہے بھئی میں تو ٹوڑیا ہاں جی ہم سرگودہ سے لاہور واپس آ چکے ہیں علی شیر تم نے مجھے مس کیا تم نے مجھے مس کیا نہیں گھر ویلوگ آرےڈی بہت زیادہ لمبا ہو چکا ہے اگر تم لوگوں کو یہ ویلوگ پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیک آن دبا دو اب میں بھی جا رہا ہوں مجھے اپنی اممہ کے لیے بہو ڈونڈنے جانا ہے بائی تمہیں بولنا پسند ہے مجھے بولتے ہوئے تم تمہیں ہسنا پسند ہے مجھے ہستے ہوئے تم بس اتنی سی پرک ہے تیری میری پسند میں تمہیں یہ سب کچھ پسند ہے اور مجھے پسند ہو تم تم کو بارش پسند